نوازکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات یو پی میں ستہ دھاری دل کے ایک طاقتور ودھائک پر دو سال پہلے ریپ کا مقدمہ درج ہوتا ہے ودھائک کو جیل بھیج دیا جاتا ہے دو سال سے ودھائک جیل میں ہی بند ہے اور مقدمے کی کاروائی عدالت میں جاری اس دوران پیڑت لڑکی کے پتہ کو ودھائک کا بھائی اتنا پیٹتا ہے کہ وہ مر جاتا ہے ریپ کیس کے ایک اہم گواہ کی رہس میں موت ہو جاتی ہے اب کیس میں تین اور گواہ بچے تھے خود پیڑت لڑکی اس کی چاچی اور موسی رویوار کوئی سڑک حادثے میں چاچی اور موسی کی بھی موت ہو جاتی ہے جبکہ خود پیڑت لڑکی اور اس کے وکیل نازک حالت میں اسپتال میں ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیس سے جڑے لوگوں کی ایک ایک کر ہو رہی یہ موت اتفاق ہے یا پھر کوئی سازش سترہ سال کی ایک لڑکی ستہ دھاری ودھائک پر ریپ کا الزام لگاتی ہے الزام لگاتے ہی لڑکی رہسمی طور پر غائب ہو جاتی ہے لڑکی کی ماں پولیس کے پاس گمشدگی کی ریپورٹ لکھانے جاتی ہے لڑکی حیرت انگیز طور پر واپس آ جاتی ہے تب ہی لڑکی کے پتا کو ودھائک کا بھائی اور اس کے گرگے بری طرح پیٹتے ہیں پولیس لڑکی کے پتا کو ہی گرفتار کر جیل بھیج دیتی ہے شریر پر چودہ گمبیر زخمے کے چلتے دو دن بعد ہی پتا کی جیل میں موت ہو جاتی ہے لڑکی کے گھر والے پھر پولیس کے پاس ودھائک اور اس کے بھائی کے خلاف مقدمہ لکھانے پہنچتے ہیں پر پولیس نہیں سکتی اس بیٹھ لڑکی کے ساتھ ریپ کے معاملے میں ایک اہم چشمدید کی گاؤں میں رہسمی طور پر موت ہو جاتی ہے آخر میں لڑکی انصاف کے لیے لکھنو پہنچتی ہے مکھے منتری آواز کے سامنے آتما دہ کرنے کی کوشش کرتی ہے معاملہ میڈیا میں آتا ہے مکھے منتری سی بی آئی جانچ کے آدیش دیتے ہیں ودھائک اس کا بھائی اور گرگے پکڑے جاتے ہیں ودھائک پر ریپ کا مقدمہ درچ کر سی بی آئی اسے جیل پھیج دیتے ہیں مقدمہ شروع ہوتا ہے اب ریپ معاملے میں لڑکی اور اس کی دو چاچی اہم گواہ کے طور پر ودھائک کے خلاف زندہ ثبوت بچے تھے تینوں اہم گواہ ایک کار میں ایک ساتھ اپنے وکیل کے ساتھ جا رہے تھے تب ہی ایک ٹک ان کی کار کو ٹک کر مارتی ہے لڑکی کی دونوں چاچی کی موت ہو جاتی ہے جبکہ لڑکی اور اس کا وکیل فیلحال اسپتال میں زندگی اور موت کے بھی جوج رہے پرانے دور کی کسی بھی ہندے فلم کو یاد کیجئے جس کی کہانی کی زمین کوئی گاؤں ہو گاؤں میں کوئی زمیندار نیتا یا دبنگ ہو اس کی کسی سے دشمنی ہو پھر وہ دشمن سے کیسے کیسے اور کس حد تک جا کر بدلہ لیتا ہے آنکھوں کے سامنے وہ سارے سین کھوم جائے پر یہ کہانی فلمی پردے کے باہر کی ہے اور بلکل سچ لہٰذا اس کہانی میں اب تک جو جو گھٹتا رہا ہے وہ سب صرف اتفاق ہو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر اتفاق بھی کیسے کیسے پہلے ایک ایک کرگواہ کی موت پھر پولیس فرکشہ ملنے کے باوجود حادثے کے وقت پولیس کی غیر موجود کی پولیس کی دلیل یہ کہ کار میں پولیس والوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی دسٹرکٹ نے گواہوں کے کار کو اڑایا اس کے نمبر پلیٹ پر کالک کا پتہ ہونا حادثے کے بعد ڈرائیور کا موقع سے بھاگ جانا پھر حیرت انگیز طور پر کچھ دیر بعد اس کا گرفتار ہو جانا اس وقت ہم موجود ہیں کانپور رائیوریلی ہائیوے پر رائیوریوار کو اسی ہائیوے پر ایک ایسا حادثہ ہوا جس حادثے کے بعد نہ صرف اتر پردیس بلکی پورے دیس میں ہڑکم مج گیا ہمارے سامنے آپ یہ جو ٹرک دیکھ پا رہے ہیں جس کا کی نمبر بقاعدہ کالک سے طریقے سے کہے تو پوت دیا گیا ہے یہ ٹرک ایک سوٹ کار سے ٹکرائی سوٹ کار میں بجے پی کے ویدھایا کلدیپ سنگھ سنگر ان کی درندگی کا شکار ہوئی ریپ پیڑتا اپنے وکیل اور دو رشتہ داروں کے ساتھ رائیوریلی جیل میں اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے جا رہی تھی اسی دوران حادثہ ہوا حادثہ کتنا جوردار تھا اس کا انداز ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ٹرک یہاں پر کھڑی ہے اس کے پچھلے سے یہ جو ٹرک ہے رائیوریلی کی طرف سے آ رہی تھی یہ جو راستہ ہے وہ رائیوریلی کی طرف سے آتا ہے جبکہ جو شفٹ کار تھی دکھانا چاہوں گا یہ جو انہوں سے یہ راستہ آتا انہوں لال گنجھ ہوتے ہوئے یہ دونوں آم نے سامنے آ رہی تھی رویوار کو تقریباً ڈیڑ بجے کے لگ بک تیچ باریش ہو رہی تھی اسی دوران دونوں گاڑیوں کی آپس میں ٹکر ہو گئی محول ادھر رائیوریلی کی اور سے ٹرک آ رہا تھا ادھر لال گنجھ سے شفٹی ڈی جائر اور وہاں سے قریب سو میٹر جو ہے لہراتے ہوئے ٹرک آیا اور جوڑ در ٹک کر مارا کافی سپیڈ کم سے کم نئے سو یا ایک سو بیس کی سپیڈ تھے اس کے بعد جو آدمی لوگ تھے اس میں ایک عورت تو ترنت نکل کے باہر ہو گئی چیشہ توڑ کے باقی اسی میں ڈرائی بار اور تین اسی میں پھنسے تھے باریش کا سمیہ تھا اور آپس میں جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سڑک پر حادثہ کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے بہت ممکن ہے یہ حادثہ حادثہ ہی ہو لیکن جس کہانی میں شروع سے ہی اتنے موڑ ہو پولیس ملزم الزاموں دھمکیوں سبوتوں اور گواہوں کے پل پل بدلتے چہرے اور ساجشوں کا تانہ بانہ ہو وہاں شک پیدا ہونا لازمی ہے اور قائدے سے اس حادثے کو لے کر سب سے زیادہ شک پولیس کو کرنا چاہیے پر یو پی پولیس اس حادثے کو سچ مچ شک کی نگاہ سے دیکھ بھی رہی ہے یا نہیں وشال سنگھ چوہان شیلے اندر سنگھ اور شیوے اندر شیوازتف کے ساتھ اروی دو جھا اناو آج یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ قتل کے معاملے میں کتنی سزا ہوتی ہے عمر قید سے لے کر سزا ہے موت تک پر کیا آپ کو پتا ہے کہ سڑک حادثے میں اگر کسی کی گاڑی سے کسی کی جان چلی جاتی ہے تو اسے کتنی سزا ملتی ہے صرف سال دو تین سال خیر رویوار کو اناو ریپ کی پیڑتا اپنے وکیل اور موسی کے ساتھ اناو اپنے گھر سے رائے بریلی جیل جا رہی تھی جیل میں اس کے چاچا بند ہے مگر وہ جیل پہنچ پاتی اس سے پہلے تیز بارش کے بیچ سامنے سے ایک بہت تیز رفتار ٹرک چلا رہا تھا موسیقی سفید رنکی دیل ون سی ایل ایک سکس فور ٹو ماروتی شیفٹ کار رائی بریلی کانپور ہائیوے سے گزر رہی تھی کار ان ناؤں سے چلی تھی اور اس کی منزل تھی رائی بریلی جیل کار میں ان ناؤں ریپ پیڑت لڑکی اس کی دو چاچی اور وکیل مہندر سوار تھے وکیل مہندر ہی کار چلا رہے تھے دراصل ریپ پیڑت لڑکی کے چاچا رائی بریلی جیل میں بند ہے چاچا پر 307 اور 302 کے تحت مقدمہ چل رہا ہے ان ناؤں کے بجے پی بیدھایا کلدیپ سنگھ سنگر کی حیوانیت کا شکار ہوئی ریپ پیڑتا اپنے دو رشتہ داروں اور وکیل کے ساتھ رائی بریلی کے اسی جلا جیل میں بند اپنے چاچا مہنش سے ملنے آ رہی تھی جب ایک ٹرٹ ڈرائیور نے جوردار ٹکر ماری جس میں دو رشتہ داروں کی موت ہو گئی جبکہ ریپ پیڑتا اور اس کے وکیل بری طرح سے گھائل ہو گئے جیل میں بند ریپ پیڑتا کے چاچا مہنش نے پولیس کو شکایت دی ہے جس کے بعد پولیس نے کئی سنگین دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا ہے مہنش نے اپ آئی آر میں بتایا ہے کہ کلدیپ سنگھ سنگر اور اس کے دس سہیوگیوں نے بقایدہ ساجس کے تحت یہ پلان رچا تھا جس کے بعد رائی بریلی پولیس نے دھارہ 302, 506, 120B کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے دوپہر کا وقت تھا اور تیز بارش ہو رہی تھی جیل ابھی بھی قریب 25 کلومیٹر دھور تھا تیز بارش میں عمومن گاریوں کی رفتار دھیمی ہو جاتی ہے مگر رائی بریلی کی طرف سے ایک ٹرک تیز بارش کے باوجود پوری رفتار سے چلا رہا تھا رفتار اتنی کہ ٹرک باقاعدہ ہچکولے کھا رہا تھا اور پھر تب ہی کار اور ٹرک میں عام نے سامنے کی بھیانک ٹککر ہوتی ہے ٹککر میں کار کے پرخچے اوڑ جاتے ہیں ری پیڑتا ان کے دو رشتدار اور وکیل اسی شفٹ کار میں سوار تھے حادثے کے بعد شفٹ کار کی کیا حالت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھانے کے اندر یہ کار کھڑی ہے کار پوری طرح سے چھتی گرست ہو چکی ہے کار کے پرخچے اگر ایک طریقے سے کہیں تو وہ اڑ چکے ہیں آگے کی طرف جو ڈرائیونگ سیٹ تھی اس پر وکیل بیٹھے تھے ری پیڑتا کے جبکہ ری پیڑتا آگے کی طرف بیٹھ ہوئی تھی باقی دو رشتدار پیچھے کی طرف بیٹھے ہوئے تھے جو ٹک ہے وہ رائیبریلی کی طرف سے آ رہی تھی اور جو یہ شفٹ کار تھی یہ انناو کی طرف سے آ رہی تھی اسی دوران یہ پورا حادثہ ہوا اس کے بعد جو شفٹ کار تھی وہ ٹک کے پیچھے فز گئی اس کے بعد اتنا جوردار ٹک کر ہوا جو شفٹ کار تھی اس کے پر کھچے اڑ گئے جو ستھانی تھانا ہے تھانے کی پولیس تورنٹ جو ہے وہ موقع پر پہنچی جوردار باریش ہو رہی تھی جن لوگوں نے اس حادثے کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ان کے مطابق ایکسیڈنٹ کے بعد کار میں سوار سبھی لوگ بری طرح گھائل حالت میں کار کے اندر ہی پھنسے تھے بس ایک مہیلہ کسی طرح کار کے باہر آنے کی کوشش کر رہی بعد میں عام لوگوں اور پولیس کی مدد سے سبھی کو فوراں ہسپتال لے جایا گیا لیکن تب تک ری پیڑیت لڑکی کی دونوں چاچی دم دوڑ چکی تھے باقی دونوں گھائلوں کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے انہیں لکھنو کے ٹراما سینٹر لے جایا گیا جہاں وکیل مہندر اور پیڑیت لڑکی اب بھی موت سے جود رہے ہیں موقع واردات سے ملے ثبوت ہی نہیں بلکہ کئی ایسی باتیں ہیں جو اس بات کی اور صاف اشارہ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس میں کلدیو سنگھ سینگر کا ہاتھ ہو سکتا ہے پیڑیت پروار کی مانے تو لگاتار انہیں ویدھاک کے لوگوں کی طرف سے دھمکیاں مل لائی تھی اور اس کی شکایت انہوں نے پولیس پرشاسن سے بھی کی تھی لیکن ان کی کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی نتیجہ یہ کہ جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا تو پروار والے ہی نہیں بلکہ تمام راجنیتک پارٹیاں بھی لگاتار ویدھاک کے خلاف ہی آروپ لگا رہی ہے ہمیں تو لگتا ہے ان کے آدمی جو ہے نا ایسے پس پروز نہ ہو جاتی تھی تو کچھ نہیں ہوتا تھا اور جب سیفہ لی آئی نا تو اس لیے ان کے آدمی جو نہیں ہیں پیچھے لگ جاتے ہیں گواہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے ہمیں تو لگتا ہے ایکسیڈنٹ کروایا گیا ہے ان کی جو گاری تھی وہ چھوٹی گاری ہے ان سے جو بات ہوئی تو انہوں نے کھا تھا ایسا کریے کہ وہ دکت نہیں ہے کس نے کہا آپ سے پیٹتا نے اور پیٹتا کی چاہتی نے کہا پرسم درستیا یہ ایک ایکسیڈنٹ کا ماملہ ہے اور بہت ہی باریکی سے پولیس اس بات کی ویویشنہ کر رہی ہے آج پوست موٹم ہو رہا ہے جسے ہم ویڈیو گرافی بھی کر آ رہے ہیں ایک پینل آف ڈاکٹرز اس کو پورا انویسٹگیٹ پوست موٹم کر رہا ہے چشمدیدوں کی مانے تو حادثے کہ فوراں بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے بھاگ گیا حالانکہ بعد میں وہ گرفتار بھی ہو گیا جس ٹرک سے یہ حادثہ ہوا آجیب طور پر اس ٹرک کے آگے کا نمبر پلیٹ گریس لگا کر چھپا دیا گیا تھا بعد میں گریس ہٹائی گئی تو پتا چلا کہ ٹرک کا نمبر UP71AP8300 ہے حالانکہ پولیس نے ایکسیڈنٹ کرنے والے ٹرک کے ڈرائیور اور مالک دونوں کو گرفتار کر لیا ہے ٹرک کے نمبر پلیٹ پر گریس کیوں پہتی گئی یہ ابھی بھی راضی ہے حالانکہ ٹرک مالک نے صفائی بھی ہے کہ ٹرک پر فائننسر کے کافی پیسے پکایا تھے لہذا فائننسر سڑک پر ٹرک کی پہچان نہ کر سکے اسی لئے نمبر پلیٹ پر گریس لگا دیا گیا تھا حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ اکثر آٹیو سے بچنے کے لیے بھی اوور لوڈڈ ٹرک والے نمبر پلیٹ سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں حالانکہ اتفاقوں کا سلسلہ یہی نہیں ختم ہوتا پچھلے سال معاملے میں میڈیا کی سرخیوں اور ہائی کورٹ کے دخل کے بعد پیڈیٹا کو پرشاسن کے طرف سے سرکشہ مہیا کرائی گئی تھی لیکن جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت پیڈیٹا کے ساتھ کوئی بھی سرکشہ کروی موجود نہیں تھا جبکہ ڈی جی ٹی کے بیان کے مطابق پیڈیٹا للکی کو سرکشہ کے لیے دس پولیس کرمی دیے گئے تھے جن میں سات گارڈ گھر میں تینات کیے گئے جبکہ تین گارڈ چوبیسو گھنٹے ان کے ساتھ رکھے گئے تھے جن میں دو مہیلہ اور ایک پرش گارڈ بھی ہے مگر بقول پولیس رویوار کو پیڈیٹ پریوار نے خود سرکشہ لینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کی کار میں پہلے سے ہی چار لوگ موجود تھے جبکہ انہیں راستے سے کسی ایک اور کو بھی لینا تھا پرطم درستیا یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ کا ماملہ ہے اور بہت ہی باریکی سے پولیس اس بات کی ویویشنا کر رہی ہے آج پوسٹ موٹم ہو رہا ہے جسے ہم ویڈیو گرافی بھی کرا رہے ہیں ایک پینل آف ڈاکٹرز اس کو پورا انویسٹیگیٹ پوسٹ موٹم کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ ویویشنا میں ہمارے پولیس ادھکشہ اور ایک ٹیم ہم نے گھٹھت کیا ہے جس کی پوری باریکی سے ویویشنا کی جاری ہے اگلا اتفاق یہ تھا کہ گاڑی میں موجود سبھی لوگ اس کیس میں سی وی آئی کے گواہ تھے ماملے میں ایک اور مکھے گواہ کی پہلے ہی سندکت پرستیتھیوں میں موت ہو چکی ہے پیڑیت کا پتا ہے ایک سال پہلے ہی پولیس سیاست میں دم توڑ چکا ہے چاچا جیل میں ایک ایک کر گواہ کم ہوتے جا رہے ہیں تو کیا یہ بس اتفاق ہے ٹرک کے آگے کی نمبر پلیٹ پر گریز پوت کر اسے چھپانے کی کوشش کی گئی چلیے وجہ کچھ بھی ہو پر سوال یہ ہے کہ ایک ہائیوے پر سیکڑوں میل تک ایک ٹرک بھاگا جا رہا ہے اور ہائیوے آثورٹی، ٹریفک پولیس، لوکل پولیس یا کسی بھی ناکے پر کوئی اس ٹرک کے چھپے ہوئے نمبر پر دھیان ہی نہیں دیتا اس حادثے اور حادثے کی جگہ سے شک اور سوالوں کے اس پار جانے کی کوشش کی ہمارے سیوگی ارون دو جہاں نے پوجود ہے کانپور رائیوے پر رائیوے پر کو اسی حادثہ ہوا جس حادثے کے بعد نہ صرف اتر پردیس بلکہ پورے دیس میں ہڑکم مجھ گیا ہمارے سامنے آپ یہ جو ٹرک دیکھ پا رہے ہیں جس کا کی نمبر بقاعدہ کالک سے ایک طریقے سے کہے تو پوت دیا گیا ہے یہ ٹرک ایک سوٹ کار سے ٹکرائی سوٹ کار میں بجے پی کے ویدھایا کلدیپ سنگر ان کی درندگی کا شکار ہوئی ریو پیڑتا اپنے وکیل اور دو رشتہ داروں کے ساتھ رائیوے بریلی جیل میں اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے جا رہی تھی اسی دوران حادثہ ہوا حادثہ کتنا جوردار تھا اس کا انداز ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ٹرک یہاں پر کھڑی ہے اس کے پچھلے سے یہ جو ٹرک ہے رائیو بریلی کی طرف سے آ رہی تھی یہ جو راستہ ہے وہ رائیو بریلی کی طرف سے آتا ہے جبکہ جو سفٹ کار تھی دکھانا چاہوں گا یہ جو انہوں سے یہ راستہ آتا ہے انہوں لال گنجھ ہوتے ہوئے یہ دونوں آمنے سامنے آ رہی تھی رویوار کو تقریباً ڈیل بجے کی لگ بک تیچ باریش ہو رہی تھی اسی دوران دونوں گاڑیوں کی آپس میں ٹکر ہو گئی ٹکر اتنی جوردار تھی آپ اندازہ لگائیے بھاری بھرکم ٹرک ہے لیکن ٹرک کی حالت بھی خستہ ہو چکی ہے اس حادثے کے بعد حادثہ اتنا جوردار تھا اور اتنا بھیانت تھا کہ بقاعدہ آپ یہ دیکھ پا رہے جو یہ ٹرک تھی یہ اس حصے میں جو ٹرک تھی وہ ٹرک کا جو حصہ تھا وہ جا کر گیرا اور اس کے علاوہ جو کار تھی وہ جا کر گری چشمدیدوں کا کہنا ہے کہ کار ٹرک میں پوری طرح سے فس چکی تھی آپ کو دکھانا چاہوں گا جب یہ حادثہ ہوا تو یہ جو علاقہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس علاقے میں آ کر جو ٹرک ہے وہ فس گئی اس کے بعد بقاعدہ ٹرک کو کرین کی مدد سے اس جگہ پر لے جائے گیا لیکن ٹرک یہاں پر فسی ہے اس کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر جو نشان ہے یہاں پر فورنسک کی ٹیم بھی آئی تھی لیکن آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں اتنی جوردار ٹکر کی بقاعدہ جو کار کے پارٹ سے وہ فلحال بھی یہاں پر موجود ہے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھئے آپ بقاعدہ جو اتنا جوردار ایکسرینٹ ہے کہ جو سڑک ہے بقاعدہ یہ سڑک پر گھڑے پڑ گئے ایک طریقے سے کہیں تو اس پورے حادثے میں جو درندگی کی شکار ہے بجے پی کے جو پیڑتا ہے اس کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے وہ لکھنو کے اسپتال میں ہے اس کا ہلاچ چل رہا ہے جبکہ ریب کی پیڑتا کے جو رشتہ دار ہے ان کی موت ہو گئی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جو وکیل ہے وہ اس وقت گاڑی چلا رہے تھے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر بقاعدہ نشان بنا ہوا ہے دراصل ٹکر سب سے پہلے یہاں پر ہوئی ہے اس کے بعد جو کار ہے وہ ٹرک میں فز گئے اس کے بعد گھسیٹ ہوئے کافی دور تک وہاں پر جا کر ٹرک جو ہے وہ فز گئی فیلحال کرین کی مدد سے جو ٹرک ہے اس کو وہاں پر کھڑا کیا گیا ہے لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر ٹرک پر کالک پوت کر کوئی شخص کیسے چلا رہا تھا اس پورے واردات کو لے کر الگ الگ طرح کے کیاس آپ کو بتا دیوں لگائے جا رہے ہیں جو ری پیڑتا ہے اس کے پریوار والوں کا کہنا ہے کہ ساجش کے تحت کلڈیپ سنگر BJP کے ویدھائک نے یہ حتیہ یعنی یہ ساجش کو انجان دیا ہے سامنے کی طرف کچھ دکانے ہیں جو چشمدید بھی ہیں یہاں کے ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پورا حادثہ ہوا جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا اس وقت آپ تھے یا کیسے ہوا تھا یہ پورا پورا ادھائی بریلی کے ور سے ایک ٹرک آ رہا تھا بہت تیز اپتا تھی اس کی سو ایک سو بیس کے آس پاس تھی اور لال گھن کے ور سے ایک سویپٹ آ رہے تھی بارس کا سمیہ تھا اور آپس میں جو ہے بھیڑنٹ ہو گئی جس میں سے کمبیر روپ سے لوگ گھائل ہوئے پھر آنند فانند ہم لوگوں نے دوڑ دوپ کے جو کسی طرح سے ان لوگوں کے نکالا باہر اور پھر اس کے بعد پولیس کو سوچنا دی گئے ہم لوگوں نے دور پھر اس کے بعد امبولین سویرہ کو فون کیا تو پھر آئی اور ان لوگوں کے یہاں سے پیڑ کس کی زیادہ تھی اس پیڑ تو ٹرک کی تھی رہی ہوگی سو کے آس پاس رہی ہوگی ڈرائیبر کو اسی وقت پکڑا سا لوگوں نے ڈرائیبر نے یہاں سے بھاگ جوکا تھا دوسرے چشمدید آس پاس دونوں دکانے اور ان کا کہنا ہے کہ جو ڈرائیبر ہے وہ موقع سے فرار ہو گیا تھا درگھٹنا اس تھل جو یہ چشمدید ہے جن کی دکانے یہاں سے بے حد نزدیک ہے یا یوں کہے سٹا ہوا ہے جو ٹرک ہے وہ رائیبریلی کی طرف سے یعنی اس طرف سے آ رہی تھی اور جو شفٹ کار جس میں ریپ پیڑتا بیٹھی ہوئی تھی اپنے وکیل اور دو رشتہ داروں کے ساتھ وہ جو یہ سڑک ہے ان ناؤ کی طرف سے یہاں سے آ رہی تھی تب یہ حادثہ ہوا جتنے بھی چشمدید ہے ان سب کا یہی کہنا ہے کہ جو ٹرک ڈرائیبر تھا ٹرک ڈرائیبر تھا وہ کافی سپیڈ سے آ رہا تھا اور کافی سپیڈ سے اس نے شفٹ کار کو ٹکر مار دی کیمران پردیت گپتا کے ساتھ 4 جون 2017 کو کیسے شروع ہوئی تھی یہ کہانی ان ناؤ ریپ کیس کا ہر وہ پہلو جو آپ جاننا چاہتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ دیکھ رہیے واردات جب نیا ڈیش ٹی وی کنیکشن اور چھے مہینے سبسکرپشن صرف 2599 میں پاؤگے تو سارا دن گاؤگے کانگریس بسپا سپا اور پھر بی جے پی چار چناؤں میں چار پارٹیاں بدلی اور چاروں ہی بار ویدھائک بنا اب اسی سے آپ ویدھائک کلدیف سنگھ سینگر کا جلوہ سمجھ سکتے ہیں ریپ کے الزام میں ویدھائک جیل میں بن تھا پھر بھی وہ انناوں سے لوگ صبح کا چناؤں جیتنے کے بعد بی جے پی سانسط ساکشی مہاراج ویدھائک کلدیف سنگھ سینگر سے ملنے جیل پہنچے جلوہ سمجھ سکتے ہیں آپ اور یہی جلوہ اس نے پورے سات مہینے تک تب بھی دکھایا تھا جب چار جون دوہزار سترہ کو سترہ سال کی ایک لڑکی پولیس سٹیشن پہنچتی ہے ریپ کی ریپورٹ لکھانے ایک لڑکی اور اس کا پورا پریوار پورے سات مہینے تک انصاف کے لیے دردر جس حاکم پر انہوں نے انگلی اٹھاتی تھی اس کے آگے قانون اور انصاف تک بونے نظر آ رہے تھے پورے سات مہینے تک بیٹی بچاؤ کے نعرے میں کیل ٹھوک کر سوئے رہے مکھے منتری تک کے لیے اس سے شرمناک کیا ہوتا کہ ایک بار کو تو عدالت تک کو خود یوگی جی کی پولیس سے پوچھنا پڑا تھا کہ ایک گھنٹے میں بتاؤ کیا آپ ویدھائک کو گرفتار کر رہے ہیں یا نہیں حالانکہ تب بھی یو پی پولیس نے پوری بے شرمی سے عدالت میں اپنے نکم مپن کو قبول کرتے ہوئے اعلانیا کہا تھا کہ ماننی ہے ویدھائک جی کے خلاف کوئی ثبوت ہی نہیں تھے اسی لیے انہیں گرفتار نہیں کیا وہ تو بے شرمی کی چادر روڑ کر بیٹھی یو پی پولیس کو تب شاید تھوڑی شرم آئی ہوگی جب کیس سی بی آئی کو گیا اور سی بی آئی نے چھوٹتے ہی پہلی نظر میں ہی تھاپ لیا کہ ویدھائک یہ کھلے میں نہیں بلکہ جیل میں رہنے کے ہی لائق ہے اسی کے بعد بی جے پی ویدھائک قلدیب سنگھ سینگر کو ریپ کے الزام میں گرفتار کر سی بی آئی نے جیل پہنچا دے تب سے ویدھائک جیل میں ہی اپنے دن کات رہا ہے اس کے بعد پولس لڑکی کا بیان تو درچ کرتی ہے مگر ریپ کے لیے ویدھائک کا نام درچ نہیں کرتی اسی کے بعد چوبیس فروری دوہزار اٹھارہ کو پیڈیتا کی ماں ان ناؤ کے چیف جیوڈیشل میجسٹریٹ کی کوٹ میں ویدھائک کے خلاف اف آئی آر درچ کرانے کی مانگ کرتی ہے ویدھائک کے خلاف پولس پہلے سے یہ اف آئی آر نہیں لکھ رہی تھی اوپر سے پیتا کو بھی جیل پھیج دیا گیا لہذا آٹھ اپریل کو پیڈیتا کلڈیب سنگ سینگر کے خلاف اف آئی آر کی مانگ کرتے ہوئے لکھنوں میں مکھے منتری یوگی آدیت تنات کے سرکاری آواز کے باہر آتمدہ کرنے کی کوشش کرتی ہے پر پولس اسے ایسا کرنے سے روک دیتی ہے آتمدہ کی کوشش کی خبر میڈیا میں آگئی اور اتفاق سے اس کے اگلے ہی دن یعنی نو اپریل کو زلہ چیل میں شپٹ کرنے کے کچھ ہی گھنٹے بعد لڑکی کے پتا کی موت ہو جاتی ہے دس اپریل کو پوسٹ موٹم ریپورٹ میں ہتیا کی بات سامنے آنے پر پولس پہلی بار ویدھائک کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیتی ہے اب میڈیا اور ویپکش میں معاملے کو بڑھتا دیکھ اس کے بعد تیرہ اپریل کو پہلی بار ویدھائک سے پوچھتاچ ہوتی ہے پھر علاہباد ہائی کورٹ کے آدیش پر ویدھائک کو گرفتار کر لیا جاتا ہے گیارہ جلائی دوہزار اکٹھارہ کو سی وی آئی نے معاملے میں جو پہلی چارشید داخل کی اس میں کلڈیپ سینگر کو ریپ کا مکھے آروپی مانا گیا تیرہ جلائی دوہزار اکٹھارہ کو دوسری چارشید میں پیڑیتا کے پتا کو کتھت طور پر پھنسانے کے معاملے میں کلڈیپ سینگر اس کے بھائی تین پولس کرمی اور پانچ اور لوگوں کو نام شامل کیے گئے اٹھارہ اگست یعنی چارشید داخل ہونے کے مہینے بھر باتی ان ناؤ گینگ ریپ کیس میں ایک اہم گواہ کی سندگ دھالت میں موت ہو جاتی ہے اس کے بعد بینہ پوست موٹم جلبازی میں اسے دفنا دیا جاتا ہے اور اب 28 جولائے کو ناؤ ریپ کیس کی پیڑیتا ہے سڑک حادثے میں زندگی اور موت کے بھی جنگ لڑ رہی ہے جبکہ کیس کی دو اہم گواہ یعنی لڑکی کی چاچی کی اس حادثے میں موت ہو گئی ہے جبکہ جو کیس کی پیروی کر رہے تھے وہ وکیل بھی زندگی کی جنگ لڑ رہی ہے بریشال سنگھ چہان اور شیویندر شیوازتف کے ساتھ عربی دو جھا اور آج تک تو واردات پہ فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی